آرو کھانے کے بیس نقابل ہے یقین فوائد جنہیں جان کر آج سے ہی آپ اس کا استعمال شروع کر دیں گے ناظرین آرو بہت فائدہ مند فرحل بخش اور لذیت پل ہے آرو کیلشم پوٹیشم مگنیشم آئرن مگنیز زنگ اور کپر کے خزانے سے لبرید ہے اس میں کولیسٹرول نہیں ہوتا اور کیلوریز کم ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک زائی ریشے کا بہت اچھا ذریعہ ہے انٹیویسٹی اور انٹینفلیمنٹرک خاصیت سے برپور اور برے کولیسٹرول کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ترزیز زندگی سے متعلق تمام مسائل جیسے مٹاپز یا بتیس آنکھوں کے کمزوری اور دل کی بیماری کے خطرے کو کم کرتا ہے آرو کا ہمیشہ چلکے کے ساتھ کھائیں آرو آپ کی مجموعی صحت کے لیے بے پناہ مفید ہے زیل میں آرو کی کچھ فوائد موجود ہیں اور مجھے امید ہے کہ ان فوائد کو جان کر یقیناً آپ آرو اپنی گزا میں ضرور شامل کریں گے ان میں سے وہ فوائد کون سے ہیں آئیے جان لیتے ہیں نمبر ایک ویٹامین سی اور مفید انٹیوکسیڈنٹ کا بہترین ذریعہ ہونے کے باعث آرو کینسر کے ان ذرات کی تشکیل کو روکتا ہے جو کینسر کا سواب بنتے ہیں آلا فائبر پر مشتمل ہونے کے باعث بڑی آنکھ کی کینسر سے بچاتا ہے نظر وہ تمام پھل جو انٹیوکسیڈنٹ اور ویٹامین سی پر مشتمل ہوں آپ انہیں ان کی قدرتی حالت میں کھائیں تو یہ پھل جوڑیاں کم کر کے مجموعی طور پر جلد کی شہساخت کو بہتر بناتے ہیں اور سورج اور علوظی کے باعث ہونے والے جلد کے نقصانات سے لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ویٹامین سی کو لیجن کی پیداوار میں مدد فرام کرتا ہے جو آپ کی جلد کی نظام میں اہم کردار ادا کرتا ہے ٹیکساس اے اور اہم کی جانب سے ایک اور مطالعہ کے مطابق آڈو اور آلو بخارے کا ایکسٹریکٹ اچھاتی کی کینسر کی خولیات کے سب سے جرحانہ اقسام کا خاتمہ کرنے میں مؤثر ہیں اور اس علم سے عام صحت مند خولیوں کو نقصان بھی نہ ہی پہنچتا ہے ایک درمیانہ آڈو دو گرم فائبر مہیا کرتا ہے تقیق کے مطابق ٹائپ ایک جابتیس میں آلہ گزائی ریشے کے باعث خون میں شگر کی سطح کم ہوتی ہے اور ٹائپ ٹو جابتیس میں بلڈ شگر میں لیپڈز اور انسولین کی سطح میں بہتر آتی ہے امر پانچ آڈو میں موجود فائبر پوٹیشیم ویٹمین سی اور فیٹی ایسڈ موجود ہوتے ہیں جو دل کی صحت برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں پوٹیشیم کی مقدار میں اضافہ کے ساتھ ساتھ سوڈیم کی مقدار میں کمی جیسے گزائی تبدیلی کسی بھی شخص میں دل کی بیماری کی خطرات کو کم کر سکتی ہے مطالعہ سے ثابت ہوا ہے کہ جو افراد ایک دن میں چار سو نتر ملی گرام پوٹیشیم لیتے ہیں تو ان میں نتر فیصد دل کے امراض کے باعث موت کا خطرہ کم ہوتا ہے ان لوگوں کے مقابلے جو ایک دن میں ایک ہزار ملی گرام پوٹیشیم لیتے ہیں دن میں تقریباً دو سے تین آڑکانے سے آنکھوں کی صحت میں اچھی پیشرفت ہوتی ہے اور عمر بڑھنے کی وجہ سے ہونے والے میکیولر ڈیجنریشن کی خطرے کو کم کرتا ہے سیت منجل بالوں توانائی میں اضافہ اور وزن کم کرنے میں مفید ہے نمبر نو بیماریوں کے باعث ہونے والے موت کے خطرات کو کم کرتا ہے نمبر دس میدے اور جگر کے لیے بہت مفید ہے آڑو کی گھٹلی کا روگن وصیر کان کے درد اور بہرپن کے لیے بہت مفید ہے آڑو کے پتوں کا جشاندہ پینے سے پیٹ کی کیڑے مر جاتے ہیں آڑو کے پھوٹ دو ماشہ گرم پانی کے ساتھ کانے سے چند دینوں میں بندہ جڑی ہو جاتا ہے گرمی کے باعث بھوکنا لگنے میں بہترین پھل ہے اور پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے گرمی کے بخار میں مریض کو آڑو کھلانے سے مریض کی طبیعت کو فرحت پہنچتی ہے آڑو کے بیج میں موجود ماغذ کو ہرے دنیا کے ساتھ پیس کر لگانے سے پینسیاں دور ہو جاتی ہیں جنہیں زیادہ گرمی لگتی ہے ان لوگوں کے لئے آڑو بہترین پھل ہیں مہدے کو طاقت دیتا ہے اور کبز دور کرتا ہے مو کی بو ختم کرتا ہے اور اس کے مغز کا تیل بالوں کی زبائش کے لئے مہت مفید ہے طبی یونانی میں آڑو کے پھول کھانسی دور کرنے میں مفید سمجھے جاتے ہیں